ہیلو چورٹرن ویلکم ٹو ایس ای ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے نائند کلاس کی سی بی ایس سی کی بک شیموشی کا بارمہ چیپٹر بانگ منہ پرانڈ سروپم تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جو یہ چیپٹر ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے اس چیپٹر میں باری من تتھا پرانڈ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کی ایک شش ہے وہ اپنے گروہ سے پوچھتا ہے تو اس میں جو شش ہے اس کا نام ہے شید کے تو اور جو گروہ ہیں ان کا نام ہے آولنی تو یہ جو پارٹ ہے وہ چھاندوں کے اپنشت کے چھٹے ادھیائے کے پنچم خند پر آدھا رہتے ہیں اس میں من پرانڈ اور باری کے سندر میں بہت ہی اچھے دھنگ سے بتایا گیا ہے تو جو گروہ ہیں وہ شش کو باری من تتھا پرانڈ کے بشے میں جو وہ پرشن پوچھتا ہے اس کے اتر دیتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس چیپٹر میں کیا کہا گیا ہے تو جو شید کے تو ہے وہ اپنے جو گروہ جی ہیں ان سے پوچھتا ہے شید کے تو بھگون شید کے تو اہم بندے تو جو شش ہے جس کا نام ہے شید کے تو وہ کہتا ہے بھگون اہم میں شید کے تو شید کے تو کیا کرتا ہوں بندے بندنا کرتا ہوں بھگون میں شید کے تو بندنا کرتا ہوں آرنی بس چرنجیب تو جو گروہ جی ہیں جن کا نام ہے آرنی وہ کہتے ہیں بس بیٹا چرنجیب دیلگائی ہو مطلب تمہاری بہت لمبی عمر ہو شید کے تو بھگون بھگون کنچت پریشتوم اچھا میں کنچت کچھ پریشتوم اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں مطلب پوچھنے کی اچھا رکھتا ہوں تو بھگون کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آرنی بست کم ادھے تو اے پریشتبیم استی تو جو گروہ جی ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تو اے تو اے منز تمہارے دوارہ ادھے آج کم پریشتبیم استی کیا پوچھنے یوگے ہے تمہارے دوارہ آج پوچھنے یوگے کیا ہے مطلب تم کیا پوچھنا چاہتے ہو تو جو شید کے تو ہے وہ کہتا ہے بھگون پریشتبیم اچھا میں کیم ادھم منہ تو شید کے تو کیا کہتا ہے بھگون پوچھنا چاہتا ہوں پریشتبیم اچھا میں پوچھنے کی اچھا رکھتا ہوں کیم ادھم منہ یہ من کیا ہے ارلی بس اشیط سے انیس سے یا ارشتہ تت منہ آرلی بس بیٹا اشیط سے کھائے ہوئے انیس سے انیس کا یا ارشتہ جو اتیانت لگو روپ ہے چھوٹا روپ ہے تت منہ بھو منہ بیٹا کھائے ہوئے ان کا جو اتیانت لگو روپ ہے بھو منہ شید کے تو کا چاہ پراغ اور پراغ کیا ہے آرلی پیتا نام آپام یا ارشتہ سا پرارہ پیتا نام پیے ہوئے اپام جلکہ پیے ہوئے جلکہ یا ارشتہ جو اتی لگو روپ ہے سا پرارہ بے پرارہ ہے شید کے تو بھگون کا یم باک شید کے تو بھگون کا یم باک کیا ہے یہ باری یہ باری کیا ہے آرنی بس بیٹا اشیت سے تیج سا یا ارشتہ سا باک کھائے ہوئے انکے تیز سے یا ارشتہ جو سوکھتم ہے سب سے چھوٹا ہے لگو ہے سا باک بہ باری ہے تو اچھے باک سا مہ مطلب اچھے باک منہ مانے من انمیم ان میں پرارہ جو میں باک چا اور باری تیجوں میں بھوتی تیجوں میں ہوتی ہے تو ہے بھدر ہے بالک من ان میں پرارہ جل میں اور باری تیجوں میں ہوتی ہے تو من کیا ہے ان میں پرار جل میں اور باری تیجوں میں ہوتی ہے ایتی ایسا اپی ابداریم ایسا بھی سمجھنے یوگی ہے تو آرنی جو ہے جو گروہ جی ہے وہ کیا کہتے ہیں پُتر کھائے ہوئے ان کے تیج سے جو سوکشتم ہے بھائی ہے ہی بھدر ہی اچھے والک من ان میں پرار جل میں اور باری تیجوں میں ہوتی ہے ایسا سمجھنے یوگی ہے شوید کےتو بھگبن بھوئے مام بگیا پیتو مجھے سمجھائیے مجھے پھر سے سمجھائیے آرنی سوہ میں سابدھانم شروع آرنی سوہ میں ہے بھدر سابدھانم شروع سابدھان ہو کر سنو متھے مانس ددنا یا آرنی وا سا اردوا سمودیشتی ماتھے میں بھوئے ددنا دہی کا یا آرنی وا جو سوشن بھار مجھے سا اردوا سمودیشتی بھے اوپر سمودیشتی مانے اٹھتا ہے بھے اوپر اٹھتا ہے تطل سرپی بہوتی بھے سرپی مانے گھی بھوتی ہوتا ہے بھے گھی ہوتا ہے تو آرلی ہے بھدر سادھان ہو کر سنو مطھی ہوئے دھی کا جو سوش بھاگے بے اوپر اٹھتا ہے بے گھی ہوتا ہے سرید کے تو بھگون بیاکھیتم بھگوٹا گرت اتپتی رہسیم تو بھگون بھگوٹا گرت اتپتی رہسیم بیاکھیتم تو ہے بھگون بھگوٹا آپ کے دوارہ گرت اتپتی رہسیم گھی کی اتپتی کے رہسی کی بیاکھھیا تم مانے بیاکیا کی گئی آپ کے دوارہ گھی کی اتپتی کے رہسے کی بیاکیا کی گئی مطلب آپ کے دوارہ بتایا گیا کہ گھی کی اتپتی کیسے ہوتی ہے بھویا اپی شروتم اچھا میں بھویا اپی بھویا مانے فیل سے یا دوبارہ شروتم اچھا میں سننے کی اچھا رکھتا ہوں مطلب فیل سے ہی سننا چاہتا ہوں دوبارہ سننا چاہتا ہوں تو جو آرنی ہیں وہ کہتے ہیں ایب 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 ایسا ہی سو میں بھدر ہے بھدر اشی مانس آنیس یا ارنیمہ اشی مانس کھائے ہوئے آنیس آنیس کا یا ارنیمہ جو لگو بھاگ ہے سوشمتعت ہے یا ارنیوہ مطلب جو سوشمتت ہے سا اردوہ سمودشتی بھے اوپر اٹھتا ہے تت منہ بھوتی بھے من ہوتا ہے اب گتم سمجھے نابا اتھوا نہیں تو جو شش ہے وہ پوچھتا ہے تو گروہ جی کہتے ہیں اسی پرکار ایب ام ایب ایسا ہی ہے بھدر کھائے ہوئے ان کا جو سوشمتت ہے بھے اوپر اٹھتا ہے بھے من ہوتا ہے سمجھے یا نہیں شید کے تو سمیق اب گتم بھگون بھگون سمیق اب گتم بھگون ہے بھگون سمیق مانے بھلی پرکار اب گتم مانے سمجھا گیا مطلب میں نے بھلی پرکار سمجھ لیا شید کے تو بھگون بھلی پرکار سمجھا گیا آرنی بس پیے مانا نام اپام یا آرنی مہا سا اردوہ سمودی شتی سا ایب پرارو بھوتی آرنی بس بیٹا پیے مانا نام اپام پیے ہوئے اپام جلکا پیے ہوئے جلکا یا آرنی مہا جو سوش مطب ثا اردوہ سمودی شتی بھے اوپر اڑھتا ہے سا ایب پرارو بھوتی بھئے پرار ہوتا ہے آرنی بیٹا پیے جانے والے چلکا جو سوش مطب ثا اوپر اڑھتا ہے بھے ہی پرار ہوتا ہے مطلب جو ہم نے جل پیا ہے اس کا جو سوش مطب تی Abbyor کی اوپر اڑھتا ہے بھے ہی پرار ہوتا ہے شید کے تو بھ شمپ ثانے پاتے گنای پیتو سمجھائیے بھگبن بارل کو بھی سمجھائیے آرنی سویم سو میں ہے بھدر اشے مانس تیج سو یا ارنیمہ سا اردوہ سمودی شتی سا کھلو باغ بھوتی آرنی سو میں ہے سو میں ہے بھدر اشے مانس تیج سو یا ارنیمہ کھائے ہوئے تیج سے یہاں ارنیمہ جو سوشمتت اردوہ سمودی شتی اوپر اٹھتا ہے سا کھلو بھینشچے ہی باغ بھوتی باری ہوتی ہے سو میں کھائے ہوئے تیج سے جو سوشمتت اوپر اٹھتا ہے بھینشچے ہی باری ہوتی ہے بس بیٹا اپدیش انتے اپدیش انتے اپدیش کے انت میں بھویا اپی دوبارہ بھی توام بگیا پی تم اچھامی تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تو اے بیٹا اپدیش کے انت میں ایک بار اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یت انمیم جو ان میں بھوٹی ہوتا ہے منہ من ہوتا ہے جو ان میں بھے من ہوتا ہے اپو میا بھوٹی جل میں پرانہ بھوٹی پران ہوتا ہے جل میں پران ہوتا ہے اور تیجو مائچہ بھوٹی باک اتی اور تیجو میں بھاری ہوتی ہے تو اے بیٹا اپدیش کے انت میں ایک بار اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں جو ان میں ہوتا ہے بھے من ہوتا ہے جو جل میں ہوتا ہے بھے پران ہوتا ہے اور جو تیجو میں ہوتا ہے بھے بھاری ہوتی ہے تو جیسا انعادی گرہار کرتا ہے کون منوش تو منوش یادرشم جیسا انعادی گرہار کرتا ہے مانوہ تادرشم ایب منوش کا بیسا ہی چتادکم بھوتی چت ہوتا ہے اور کیا منوش جیسا انعادی گرہار کرتا ہے بیسا ہی اس کا چت ہوتا ہے تس معنی اس کا بیسا ہی چت ہوتا ہے مد ابدیش سارا تو مد ابدیش سارا میرے ابدیش کا سار ہے ایسا ایتی من ایسا ایسا میرے ابدیش کا سار ہے اور کیا منوش جیسا انعادی گرہار کرتا ہے بیسا ہی اس کا چت آدھی ہوتا ہے ایسا میرے ابدیش کا سار ہے تو یہاں پر کہنے کا مطلب ہے کہ منوش جیسا ان کھاتا ہے بیسا ہی اس کا من ہوتا ہے بس ایتت سربم ہردین ابدہار ہے بیٹا یہ سب ہردین سے گرہار کرو یہ سب سمجھ لو شوید کے تو یت آگیا پیتی بھگوان ایش پرورمامی شوید کے تو بھگوان جیسی آپ کی آگیا جیسی آگیا یہ پرنام کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارا جو چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا تو اس چیپٹر میں کیا بتایا گیا کہ جو شوید کے تو وہ اپنے گروہ جیسے پوچھتا ہے کہ بھگوان میں شوید کے تو بندنا کرتا ہوں تو جو گروہ جیسے وہ کہتے ہیں بیٹا دیل گھائی ہو ہو شوید کے تو بھگوان کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹا تمہارے دوارہ آج پوچھنے یوگی کیا ہے شوید کے تو بھگوان پوچھنا چاہتا ہوں یہ من کیا ہے آرنی بیٹا کھائے ہوئے ان کا جو اتینت لگو روپ ہے بھے ان ہے شید کے تو اور پرار کیا ہے آرنی پیے ہوئے جل کا جو اتی لگو روپ ہے بھے پرار ہے شید کے تو بھگوان یہ باری کیا ہے آرنی پتر کھائے ہوئے ان کے تیج سے جو سوشمتم ہے بھے باری ہے ہے بھدر لے ہے سو میں من ان میں پرار جل میں اور باری تیجوں میں ہوتی ہے ایسا سمجھنے یوگی ہے شید کے تو بھگوان مجھے پھر سے سمجھائیے آرنی ہے بھدر بالک ہے بھدر سابدھان ہو کر سنو مدھے ہوئے دہی کا سوشم بھاگ جو اوپر اٹھتا ہے بھے گھی ہوتا ہے مدھے ہوئے دہی کا جو سوشم بھاگ ہے بھے اوپر اٹھتا ہے بھے گھی ہوتا ہے بھگوان آپ کے دوارہ گھی کی اتپتی کے رہسے کی بیاکھیا کی گئی پھر سے بھی جاننے کی اچھا رکھتا ہوں دوبارہ جاننا چاہتا ہوں آرنی اسی پرکار ہے ہے سو میں کھائے ہوئے ان کا جو سوشم تت ہے بھے اوپر اٹھتا ہے بھے من ہوتا ہے سمجھے یا نہیں شوید کے تو بھگوان بھلی پرکار سمجھا گیا آرنی بیٹا پیے جانے والے جل کا جو سوشم تت بھے اوپر اٹھتا ہے بھے ہی پران ہوتا ہے شوید کے تو بھگوان بھاڑی کو بھی سمجھائیے ہے سو میں کھائے ہوئے تیز سے جو سوشم تت اوپر اٹھتا ہے بھے نشچے ہی بھاڑی ہوتی ہے ہے بیٹا ابدیش کے انت میں ایک بار اور تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں جو ان میں ہوتا ہے من ہوتا ہے جو جل میں ہوتا ہے پران ہوتا ہے اور تیجوں میں باری ہوتی ہے اور کیا منوشی جیسا ان آدھی گرہل کرتا ہے بیسا ہی اس کا چت ہوتا ہے ایسا میرے ابدیش کا سار ہے بیٹا یہ سب ہردے سے گرہل کرو شید کے تو بھگوان جیسی آگیا یہ پرنام کرتا ہوں آرنی پتر دیلگھائی ہو ہو تمہارا ادھیان تیجہ ستا سے یکت ہو تو جو یہ چیپٹر ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو ہمارا من ہوتا ہے وہ ان میں ہوتا ہے مطلب جیسا ہم ان کھاتے ہیں بیسا ہی ہمارا من ہوتا ہے پران جو ہوتے ہیں وہ جل میں ہوتے ہیں اور جو باری ہوتی ہے وہ تیجوں میں ہوتی ہے تو بچو آپ اس چیپٹر کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے مطلب کی جوارو rulک نیونے کے لیے اور شیئر ہے بیشتراہ بیشتراہ